نمشکال میں ڈاکٹر ستی شرما ڈی ایچ امس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں دمہ کے بارے میں تو دمہ یعنی کہ آستوہ سانس لینے کی تکلیف روتے ہوتی ہے یا سانس میں گھرڑ گھرڑ کی آواز یا سیٹی کی آواز آنا سانس پھولنے لگنا تھوڑا سا بھی چلنے پھرنے میں سانس بڑھ جانا یعنی کہ یہ مینڈی آستما کی پرابلم کہلاتی ہے دمہ کی پرابلم کہلاتی ہے تو دمہ کی پرابلم اکثر جو ہماری شواشنلی ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا سوجن آ جائے یا پھر کوئی بلگم کا جمعہ وٹ ہو جائے جس کی وجہ سے اکثر سانس لینے میں دکت ہو جاتی ہے اور آستما کی پرابلم بن جاتی ہے یہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دھور مٹی سے الرجی کے قارن بھی ہو سکتا ہے نمی کے قارن بھی ہو سکتا ہے اور موسم کے بدلاؤں میں آستما کا اٹیک جاتا رہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر تو رہتا ہے گرم پانی کا سیون دن میں دو چار بار گرم پانی پیئے گرم پانی کی بھاپ لینا بہت پائدہ من رہتا ہے اور جس وقت آستما کا اٹیک پڑ رہا ہو اس ٹائم اضرب کا ٹکڑا اگر کٹ کر مو میں چوس کر مذہر ڈال کر چوس لیا جائے تو کافی حد تک آرام مل جاتا ہے تلسی کے پتے چوسے جا سکتے ہیں اس سے بھی کافی آرام ملتا ہے تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر کسی کو پروبلم پھر بھی رہتی ہے تو میں آپ کو ایک ہومیوپیتک کی بہت اچھی دوا ہوتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر دما پلس بی سی ٹو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارملیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتک وینچر دوارہ مینیفیکچنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر دما ڈراب جس کی بیس بی سبون دوا کی ایک کپ پانی کے مندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر دو کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنے ہوتی ہے دوا کے ساتھ تھنڈا اور کھٹا بلکل نہیں لینا چاہیے اور خوشبو والی چیزوں کا خاص پریز کریں جیسے کچھا پیاز، کچھا لیسن، لائچیز، سانگ، کافی ادھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسٹرائب شروع کریں موسیقی موسیقی